بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جمعہ مبارک جمعہ کا بابرکت دن ہے کسرہ سے درود پڑھیں اپنے لئے دعا کریں میرے لئے دعا کریں اے اللہ بلا شبہ تو ہم سے محبت فرماتا ہے اسی لئے تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہم تیرے اس احسان کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے شکر الحمدللہ کسیرہ اللہ اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہماری زندگی کو پرسکوں اور آسان بنا ہمیں خیر و آفیت والی زندگی عطا فرما اور ہماری تمام جہز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے خالقِ قینات بخش دے ہمارے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو اور ہمیشہ محفوظ رکھنا بے روزگاری سے تنگ دستی سے رزق کی کمی سے رزوائی سے رسوائی سے کرز سے مرز سے غلاد کے دکھ سے ناگانی اچانک موت سے اور بری و حسد کی نظر سے اور اے اللہ رب زلجلال والکرام ہم سب کو صحت و سلامتی دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما اور اپنی رحمت سے ہماری زندگی کے تمام معاملات میں ہماری عبادات اولاد رزق کاروبار گر خیر و برکتہ تا فرما ہماری جان و مال کی حفاظت تا فرما کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو اے اللہ پاک اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر احمدوں کی بارش برسا دے بیماروں کو شفاہ دے دلوں کو سکون دے رزق حلال دے اس میں برکت دے جہد خواہ شاد کو پورا کر دے حسوہ حسنہ پر عمل کی تفریق دے ہماری معرفت فرما اے اللہ تو ہمیں ایسا ایمان و یقین دے کہ پھر اس کے بعد کفر کی طرف جانا آنا ہو اے اللہ تو ہمیں ایسی رحمت عطا کر جس کے ذریعہ میں دنیا و آخرت میں تیری کرامت کا شرف حاصل کر سنو اے اللہ میں تجھ سے بخشش اور قضا فیصلے میں کامیابی مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے شہدہ کیسی مہمان نوازی نیک بختوں کیسی خوشگوار زندگی اور دشمنوں کے خلاف تیری مدد کا خواستگار ہوں اور میں اگرچہ کے سمجھ اور کمزور عمل کا انسان ہوں مگر میں اپنی ضروریات کو لے کے تیرے ہی پاس پہنچتا ہوں اور میں تیری رحمت کا ہی محتاج ہوں اے ربِ کریم ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنی بارگاہ رحمت سے ہماری حاجت پوری فرما اے رات اور دن کے خالق اسمان کی وستوں میں اڑنے والے پرندوں کو سنبھالنے والے رب اے بادلوں سے پانی برسانے والے مالک اے سورج کو روشن بنانے والے اے اسمان کو چانداروں سے سجانے والے اے زمین پر دیو قیامت پہاڑ اور پہاڑوں سے چشمیں نکالنے والے اے رحیم و کریم پروردگار ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں ہمیں آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اے میرے اللہ ہم سب کی خطائیں معاف کر دے پاک پروردگار اپنے پیارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس بابرکت دن کے صدقے بے الادوں کو نیک سالِ الاد عطا فرما ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما آمین